دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی خاتم نبیین پاک ویوس محمد منشاہ السلام علیکم کیسے ہیں جناب آج بات کرتے ہیں کہ نیازی بطور ڈبل شاہ کتنا کامیاب ہے یعنی سیاسی ڈبل شاہ ویسے وہ فنانشل ڈبل شاہ بھی ہے لیکن سیاسی ڈبل شاہ ظاہر ہے اس کی آج بات کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ جو صدارتی الیکشن ہے اس کی ایک تجویز یہ ہے کہ یعنی خاصی سیریس تجویز سمجھے جارہی میڈیا میں جیسے پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ یعنی الوی سے حلف لینے کی بجائے جو نیکسٹ پرائیم نیسٹر ہے وہ نئے صدر سے حلف لے اب ظاہر ہے یہ ایک ویسے غیر روایتی انداز ہوگا لیکن کیونکہ جو موجودہ صدر آرف علوی ہے اس نے اتنا گھٹیا کردار ادا کیا ہے کہ اسے صدر کہنے کو بھی تھوڑا بندہ تضبزب کا شکار ہوتا ہے کہ وہ گویا سمپلی نیازی صاحب کے ایک ٹاؤٹ لگتا ہے وہ صدر معملکت نہیں لگتا تو بہرحال وہ بھی اپنے تین صحیح سوچتا ہوگا اس لیے کہ اس کے اور کیا عامیت تھی نیازی کے ٹاؤٹ ہونے کے علاوہ کہ وہ صدر پاکسان بنا بیٹھا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ نیازی ڈبل شاہ کیوں ہے کیسے لیٹسٹ اپیسوڈ آپ دیکھ لیں یہ کمیشنر لیاقت چٹھا یا اس سے پہلے اگر اوورال دیکھیں یعنی بزہر جو بڑے یعنی ترم خان ہیں بڑے یعنی ہماری سوسائیٹی میں لوگ ان کو بہت بڑا لکھا سمجھتے ہیں اور بڑا ذہین سمجھتے ہیں اور انہیں بھی بڑا کانفیڈنس ہے کہ وہ گویا ملک کو اٹھائے پھرتے ہیں ان کے کندوں پر یہ وزن اگر وہ کندے نیچے سے نکل جائیں تو ملک دڑام سے گر جائے تو پھر بھی نیازی ان کو کس رشیشے میں اتار سکا ہے یعنی ایک ایسا باوجو ظاہر ہے یہ سٹیٹ کے ان ناکبد اندیش جو اہلکار تھے بجوہ فیض امید خاص طور پر اور پھر جوڈیشری کے مسلسل پانچ سات جو تھگری کا ایک نیٹورک تھا تو ان سب کی مدد سے کولیکٹو میربانی سے اور ظاہر ہے ان سے کئی پہلے یعنی آپ کیا نہیں اور راہیل شریف بھی شامل کر لیں کہ جو فتن نیازیہ کذاویہ ہے اس نے ایک بڑا زبدست نیٹورک قیم کیا وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے کی کپیبلیٹی انہوں نے گویا گین کر لی ہے اور اس میں کئی ٹیکٹکس یوز ہوئے ہیں جن میں سے ایک ٹیکٹک ہے سیاسی ڈبل شاہ اور انتظامی یا کسی بھی یعنی آپ حوالے سے کہہ لیں مثلا فیض امید میگنٹ کی طرح اس کے ساتھ کیوں چمٹا فیض امید نے اس کو لالش دیا کہ اگر مجھے بناوگے تو تمہاری خواہشات جو ہیں وہ بالکل اندہ دھند پوری کی جائیں گی اور وہ اس نے گویا اپنا ایک دہشتگردی کا نیٹورک لوگوں کو اٹھا لینا ان سے پراپرٹی چین لینا یعنی اس قسم کا وہ معاملہ تھا لہذا اس نے ایک تو نیازی کی قربت سے یہ اخذ کرنے کے کوشش کی اور پلس دہار ہے وہ ڈی جی آئیہ صحیح تھا کہ ان ریسٹرینڈ گویا ایک اسٹیٹ فنڈڈ گھنڈا ہے جو جس کی پراپرٹی چھیننا چاہے جس کو اٹھانا چاہے نو پرابلم اب ایک تو یہ اسے انسینٹیف تھا دوسرا یہ انسینٹیف تھا کہ نیازی نے اس کو یقین دلیا کہ نیکسٹ آرمی چیف تم بنو گے اور ظاہر ہے ریپورڈرلی دس پندرہ بیس تیس سال کا پروجیکٹ سا کہ پہلے تم بنو گے پھر تم مجھے جتوا ہوگے اور پھر تمہیں ایکسٹینشن ملے گی وغیرہ وغیرہ اور اس طرح گویا سلسلہ بس سلسلہ وہ آگے چین جو ہے وہ بنتی جاتی اور نیازی صاحب جو ہیں گویا ایک یا علی عبداللہ صالح یمن کا یا حافظ شام کا یا وہ اس کا کیا نام تھا زین العبدین تیونس کا یعنی اس طرح کی کیٹیگری میں وہ اپنے آپ کو رکھنا چاہتے تھے لہذا اس نے اس ڈبل شاہ کی طرح چکمہ دے کر فیض مید کو یعنی اگرچہ اسے روج بھی ملا اس نے انجائے کیا لوٹ مار کی یعنی ہر طرح کا فائدہ لیا لیکن ایریٹی میٹلی اس کی وہ خواہشات پوری نہ ہوئیں اس لیے کہ آخر مخالفین بھی تھے اور واللہ خیر علماء کرین اچھا اسی طرح یہ دیکھیں نکوی جازو لیسن وغیرہ وہ اس کو اس طرح سرو کرتے رہے جیسے وہ بنی گالہ میں رکھا ہوا کچھ شیرو ہے یعنی اور یہ شیرو ہیں اس کے پاؤں پر گویا دم ہلاتے ہیں لیکن دیکھ لیں جازو لیسن کا کیا انجام ہوا نکوی کا کیا انجام ہوا یعنی اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں اب یہ ایک طرح سے آپ یعنی جو ملک ریاض ہے وہ بھی بڑی پہنچی ہستی ہے وہ اس کا بھی انپوٹ سمجھ لیں سارے پروجیکٹ میں مختلف اوقات پر اور خاص طور پر لیٹسٹ فیز میں لیکن اس کو ایک دوسری انگل سے دیکھیں تو ملک ریاض کے مطلق کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ بھی پروکلیم ریفنڈر ہو سکتا ہے پاکستان میں وہ بھی عدالتوں کو طلب اس کی ہو سکتی ہے اور وہ مجبور ہو سکتا ہے بیرون ملک رہنے نیازی صاحب نے اس کو اور اس نے نیازی کو چکمہ دیا اور بندر بانٹ کر لیا اور اب اس کا نتیجہ ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے اچھا اسی طرح تازہ ترین اس کا جس شکار ہے دو خاص طور پر میں ذکر کرتا ہوں ایک تو برگیڈی ریٹیر علی خان ہے جو سپریم کوٹ میں گیا ظاہر ہے اسے گریٹی فائی ادروائز کوئی یعنی اپنے گلے پر پھندہ تو نہیں کوئی باندھنا چاہتا تو اس نے گردن اپنی اس لیے پیش کی ہوگی کہ اس نے آخر ریشنل بھی ایویلیویٹ کیا ہوگا کہ مجھے جو مالی مفاد ہے یا جو مستقبل کی کوئی بلفرز اینل کرنے کی پیٹیشن دائر کی اور پھر گم ہو گیا اس لیے کہ اس کا رول یہی تھا کہ تو انہیں کرنی آئے ایک میڈیا لائم لائٹ لینی ہے ایک جو اوورال سٹریٹیجی تھی کہ ملک کو کنفیویجن کا اور ایک ڈسپیوٹیڈ ایلیکشن بنانے تو اس کی سٹریٹیجی میں اس کا جو کردار تھا اس درامے کی قسط میں جو پورشن اسے ملا تھا وہ اس نے ادا کیا لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ ایک تو ظاہر خیر ایسے لوگوں کو عزت بیستی کا تو نہیں ہے لیکن ایک جنرل کنسپٹ کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو انسٹ ہوئی جب سپریم کورڈ نے پوچھا کہ حضرت کہا ہے تو حضرت گم ہو گئے اور یہ کہا کہ وہ ان کے وقیر نے کہا جی وہ تو توبہ طیب ہو گئے وہ پیٹیشن واپس لینا جاتے ہیں لیکن چیف جسٹس کہا گیا تھے پیٹیشن کو ایز ویڈران ڈسمس کر دیا لیکن ساتھ پانچ لاکھ جرمانہ بھی اسے کیا کہ یہ اسے ریکاور کیا جائے یعنی وہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں عزت سادات بھی گئی ادروائز دیکھیں صرف سادات نام بریگیڈیر کا ایک ٹائٹل بھی اس کے نام کے ساتھ آئے تو ہمارے معاشرے میں تو اس کی بڑی بھلے بھلے ہے لیکن بہرحال وہ بھی حضرت یہ شوق مال و دولت میں اپنے مو کالا کروا گئے اس طرح اب یہ الیکشن اپنا یہ لیاکت چٹا کمیشنر دیکھیں دیکھیں جو سیول بیروکریسی ہے اس میں ون آف دی تاف پوزیشن یعنی جو کوئی سوچ سکتا ہے ان میں ایک کمیشنر ہے کہ وہ کوویٹڈ پوسٹ ہے وہ بہت سارے بیروکریٹس جو ہیں انہیں زندگی میں ایک ہی دفعہ موقع ملتا ہے یا بہت ساروں کو ملتا ہی نہیں ہے تو ایک تحصیلدار سرویس سے ہونے کے باوجود یا پروینشل سرویس سے ہونے کے باوجود اس کو یہ پوزیشن ملی اس سے پہلے بھی ملی انجائے کیا اور بہت کچھ بنایا لیکن اس کے باوجود اب اس کی جو کہانی آپ نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے جی بس انہوں نے چکر دیا پی ٹی ای کی ٹاب لیڈرشیب نے مجھے ڈبل شاہ کی طرح لالچ دیا تھا دوں میں بہت بڑا عدہ دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ کہانی اور اگرچہ اس نے نام اپنے لیٹر میں نہیں لکھا سینئر پی ٹی ای لیڈر کہا ہے اور امکان یہی ہے کہ وہ میہ اسلم اقبال ہے یعنی اس سے یہ وہ گویا اس اپیسوڈ میں اس کا کنٹیکٹ پرسن تھا پی ٹی ای کی طرف سے لہذا اس نے پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف باقعدہ غداری کی الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس کے خلاف خامخواہ درسرائی کی بغیر کسی بنیاد اس ثبوت کے اب وہ کہتا ہے جی بس میں لالچ میں آگیا تھا انہوں نے کہا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد تیرا مارچ تیری ریٹائرمنٹ ہے اس کے بعد تمہیں بہترین پوسٹ مل جائے گی حکومت تو ہماری آئی جانی ہے اب امیجن کریں کہ جو عام تھوڑی سی بھی بسیرت رکھنی والا شخص ہے وہ ایویلیویٹ کر سکتا ہے کہ حکومت یعنی اس طرح جس میں تمہیں ایڈجسٹ کیا جا سکے فیلحال تو مستقبل کری میں کوئی چانس نہیں ہے لیکن سٹل وہ اس میں ڈبل شائی گیم میں آیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تو ہے نا اس کی ورژن مجھے وعدہ کیا گیا تھا وعدے سے ادھر بھی لوگ ہوتے ہیں اور سمیاز وعدوں پر کوئی نہیں رہتا تو یقینا یعنی جہاں پر دیکھیں سکسٹی سیون عرب کی بات ہے صرف ایک کیس میں اس کے علاوہ جہرے پی ٹی کی لیڈرشپ پہ انہوں نے ملٹی پر یعنی الیکشنز کے ٹکٹ بیچے ہیں خاص طور پر وہ الیکشن جو اب ہوا ہے اس کے پتہ نا ایڈوانس بوکنگ انہوں نے کی تھی تو اس کے علاوہ گوگی بزدار یعنی ایک پورا تھگری کا نظام تھا تو ان کے پاس رہے بیتہاشا دولت ہے تو وہ ان کو چکمہ دے گیا اور کچھ مال شال جو بھی ہے سلسلہ اب ویسے ہی تو نہیں کوئی پاگل ہوتا وہ اب ساغر صدیقی کہتے ہیں کہ ابھی تو صبح کے ماتھے کا رنگ دے رہا ہے اب ظاہر صبح کے ماتھے کر اگر رنگ کالا ہے تو نظر تو سب کو آتا ہے لیکن کچھ لوگ فریب کھانا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ تیسٹی ہے تو بہرحل نیازی ایک بہت بڑا سیاسی ڈبل شاہ کے طور پر سمجھ لیں کہ کامیاب رہا ہے اگرچہ یہی ہے انڈیکس یہی ہے تو یہ ساری جو کرامات ہیں اسی کی طرف منصوب کی جائیں تو اب انہوں نے یعنی اپنی شرط پسندی کو جاری رکھتے ہوئے اپنی فتنہ پردازی کو اور انٹی سٹیٹ ایکٹویٹیز کو پاکستان دشمنی کو دوام بخشتے ہوئے اب انہوں نے پھر کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو ہم لکھیں گے کہ آپ پاکستان کے ساتھ انگیج نہ ہوں ان کو جو فینانشل سکیڈیولنگ یا ری سکیڈیولنگ یا جو بھی ایک وہ دینا ہے پیکج وہ نہ دیں اس لیے کہ ریگڈ الیکشن ہے ان کے نظر میں دیکھیں پوری پلیننگ تھی میڈیا جوڈیشری میں اپیلیں پیٹیشنز اور سکرین شارٹ اور پھر الیکشن کمیشن کے پر حرزہ سرائی لیاقت چٹھا پہلے انکرز اور میڈیا چینلز نے پورا ایک کورس گایا اور ہر طرف سے بیان بازی پہلے کہا کہ ہمارے سب سے ہمارے کاغذ جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم نے جمع بھی کروایا تو مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں اس لیے تھیں کہ اب یہ کہنا ہے ایمی 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 انسٹریٹویشن تو ان سب کو پاکستان کے خلاف اکسانہ ہے تو اس لیے کہ شاید اس طرح کو مجبور ہو جائے اب دیکھیں وہ شوکر ترین اور مرڈیپل لوگوں نے یہ حرکت کی اگر ان کو اس وقت لٹکا دیا جاتا سزا دی جاتی تو کمت کم یہ کچھ ریلیکٹنٹ ہوتے لیکن ظاہر ہے کچھ لوگ اتنے طاقتور ہیں پاکستان کے نظام میں کہ وہ پورے پاکستان کو بھی بیچ جالیں تو ان کا کوئی بھل بھی نہیں کر سکتا اب دیکھ لیں یہ جتنا فتن افساد ہے اس میں سارا جو کذاب کا ایک نیٹورک ہے اس کے بنیاد انہوں نے فرام کی ہے لیکن ظاہر ہے انہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا اب جو وہ کہتے ہیں جلے نہ مارو جلے دی ماؤ نہ مارو کہ اور نہ کوئی جام کیا فتنہ وہ ظاہر اتنے مطبر ہیں کہ پاکستان گویا چلا بھی جائے تو انہیں تو نہیں پوچھا جائے سکتا جیسے کسی نے یعیہ خان کو پوچھا کسی نے یعیم خان کو پوچھا تو ایک پوچھا تو بہرحال وہ سیلوٹ تو نواز شریف کہ پوچھا تو وہ غدار وطن جو ہے مشرف کو اگرچہ باقی تو گویا مقدس ہستی ہیں تو اسی طرح اب ظاہر ہے یہ خط لکھیں گے ultimately پاکستان سکسیڈ ہوگا کہ میاز اس طرح کی خطوط لکھنے سے وہ کہتے ہیں چوڑیں دیکھیں مجی گئیں کہ دینی مریان وہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور بہت امپورٹن ملک ہے لہذا اس کے ساتھ انگیج کرنا ان کی بھی یعنی جتنی پاکستان کی ضرورت ہے بڑی اتق بن القامی معاملات میں اس کی امپورٹنس کے حوالے سے ایک طرح سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈریکٹر ہیں جولی کزاک اس نے تو کہا ہے کہ ہم انگیج کریں گے پاکستان کے ساتھ کیا نہیں ہم تویٹ کر رہے ہیں گویا اور پچھلی بھی جو سٹینڈ بئی ایگریمنٹ اس کا بھی ذکر کیا جو جنوری میں ہوا تو اس والے سے بہرحال خوب سے باطن سامنے آ گیا پی ٹی کی لیڈرشپ کا اور ساتھ یہ بھی فین امینہ سامنے آ گیا کہ تم تر تم تر باوجود ہمارا اس فتنے کو فلورش ہونے سے روک نہیں رہا یعنی میں کہ تک روک سکا نہیں اس لیے کہ وہ روک نہ چاہیں تو روک سکتا ہے وہ نیم دلانا کوشش کرتے ہیں دیکھیں ورنہ وہ ایک نام نہاد صافی اور ظہر ہے اسی طرح اور ان کے جو یعنی ماؤت پیسز ہیں سوشل میڈیا پر ادروائز وہ دندنا آتے پھر تو انہیں کوئی پوچھتا نہیں تو اس والے سے پھر جب کوئی شکش شبے کا اظہار کرتا ہے تو ظہر ہے بندے کا یعنی انکار کرنے کو چاہے بھی تو مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپروٹ نہیں ہو سکا ظہر ہے اپروٹ اوڈ نائٹ کیا نہیں جا سکتا کہ ایک پیچیدہ اور کانسٹریٹوشنل اس میں معاملات ہیں اگرچہ سپریم کورٹ میں بڑی حد تک یوتھیاپا یعنی اجاز علیہ السر و نکوی کے ایگزٹ ہونے سے ختم ہو گیا یا منیمائز ہو گیا اب بھی سیمرنگ ہے ایک دو لیکن وہ بھی ظہر ہے اور کچھ بائد نہیں ہے کچھ مہینوں میں انہیں بھی فیس کرنا پڑے وہی منظر جو نیکوی اور اجاز لیسن کو فیس کرنا پڑے اب وہ باقی ظہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے شاور ہائی کورٹ خاص پر دیکھیں پنجاب سے وہاں لوگ جاتے ہیں جس طرح کوئی مزار ہوتا ہے نا تو شرینی لے کر یا برکاز لینے کے لئے لوگ جاتے ہیں تو وہ بھی پنجاب سے بھی وہاں پر جاتے ہیں اپنی زمانت کرانے وہ تاج گل اور یمی اسلام اقبال سارے تو لیکن وہ بھی اپریل میں شاید یا مارچ میں وہ بھی جا رہا ہے ابراہیم خان جو جیس پیاب رائی کوٹ تو پھر ان کی زیرناقی میں یقینا کچھ نہ کچھ فرق آئے گا اب پریزیڈنشل الیکشن کی بات کرتے ہیں کہ یہ شنید ہے پہلے ہوں یعنی 29 فیبروری تک ساری اساملیز ان پلیس ہو جائیں گی سپیکر ڈپٹی سپیکر سینٹ کے چیرمن ڈپٹی چیرمن تو گویا ہوسیز یا الیکٹرال کالج مکمل ہو جائے گا پریزیڈنشل الیکٹرال کالج تو یہ تجویز ہے کہ اسے یعنی چیف ایگزیکٹیو اف پاکستان یعنی پرائیم نیسٹر کے الیکشن سے پہلے یہ کام یعنی قومی اسمبلی چاہ رہے ہیں سبائی اسمبلی 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 پرائیم نیسٹر میں صرف قومی اسمبلی 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 وہ ایکسپیڈیشن اور افیشنٹ ہے لیسر ٹائم میں ہو سکتا ہے لیکن شاید یہ سوچا جا رہا ہے کہ اسی طرح کی پھر کہ وہ حلف نہیں لے رہا اور اسمبلی کا سپیکر لے رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے یعنی یہ شاید اس صورتحال سے بچنے کیلئے وہ یہ کام کرنا چاہتے تو میرا خیال ہے اگر کر گدرے تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ پھر جگ ہنسائی ہونے سے کہیں بیٹر ہے کہ چلو پرائم منسٹر دو تین دن بعد میں علف اٹھا لے گا خیر تو یہ صورتحال ہے اللہ تعالی آپ سب کو خوش و خرم رکھے جناب پاکستان کے دشمنوں کو نامراد کریں پاکستان زندہ بات السلام علیکم خدا حافظ